سال بھر میں دو گناہ ہوئے آلو کے بھاؤ پیاز بھی اب رولا رہا ہے بھاؤ پہنچے نمبر وی تک تو دوستو جہن سواگت ہے کہ پھر سے آپ کی اپنی اپنی اپیشل چینل کے اندر اگر آپ چینل پہ پہلی بار فدہ آ رہے ہو تو چینل کو سب سرائیب جرور کر لیجئے گا آلو بھاؤ پیاز بھاؤ مرنی بھاؤ سے سمجھت اور آنے والے دنوں کے اندر کیسے آپ کے بھاؤ اور آنے والے ہیں کہ جانگاری پھانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہے جائے گا جیسے کہ دوستو پتا ہے کہ آلو کے اور پیاز کے بھاؤ ہیں آپ کے آسمان چھوڑے دنوں دن تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کے پیاز کے بھاؤ کیسے رہیں گے اس بارے میں سیوڈیو میں بتانے والے ہیں ملکل آپ کو اگر آپ کے پاس اگر بھی پیاز رکھے ہوئے آپ اپنے پیاز اچھے دموں بھی بیچنا چاہتے ہو تو کمنٹ بوکس میں آپ ہم کو بتا سکتے ہو کہ آپ کے پاس میں کتنے پیاز ہے اور کتنی ریٹ میں آپ اس کو بیچنا چاہتے ہو جسے آپ کو یہاپر لوگ ڈائریکٹ کونٹیک کریں گے اور آپ کے جو پیاز ہے وہ اچھے دموں بھی بگ جائیں گے یہاپر لوگ ہو آپ یا پھر آپ کسان بھائی لوگ ہو اگر دونوں یہاپر لوگ خریدنے کے لیے اور کسان بھائی بیچنے کے لیے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ جیرور کیجئے گا اور باقی آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہی جگہ تیوہر اور چناؤں دونوں کا سیزن شروع ہو گیا اس بیچ پیاز اور آلو کی جو قیمتے ہیں وہ آسمان بھی چھوڑی ہے اور ایک مدہ بھی یہ بن چکا ہے کیونکہ پیاز کی قیمتے کابو کرنے کے لیے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں جیسے کہ پہلے نریات کے پر روک لگائے تھی اور اب آیات بھی کیا جا رہا ہے پھر بھی جو پیاز ہے وہ کنٹرول نہیں آ رہا دلی سمیت دیش کے کئی شروعوں میں آپ کا جو پیاز کا دام ہے اور آلو کا دام ہے دوگنا ہونا جا رہا ہے جبکہ پیاز پچاس پرشنٹ تک مہنگی ہو چکی ہے دلی میں انسیار کی بات کریں تو اسی سے پچاسی روپے تک آپ کا پرتیکلو ہو گیا ہے ممبئی میں ابھی اسی سے نمبر روپے کلو پرتیکلو چل رہا ہے سال بھر میں آلو دوگنا سے بھی زیادہ مانگا ہو گیا ہے ابوکتہ ماملو کے منترہ لے کے بات کریں تو پیچھلے دنوں ایک سال میں تھوک بازار میں آپ کا آلو کے دام ایک سو آٹھ رو پرسنٹ بڑھے ہیں اور آپ کا جو پیاز کے دام ہے وہ سہتہالیس پرسنٹ کی ریٹ بڑھ گئی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کی بات کریں پیاز کی تو کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں حالانکہ تھوڑا پاندہ سو روپے آپ کا ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن جو نرمی ہے وہ نہیں پھکڑنے والا ہے کیونکہ جو پسلوں کا جو نقصان ہوئی ہے نئی فصل ابھی تک آئے نہیں ہے جو سٹوک ابھی تک کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو پیاز کی ریٹ ہے وہ گرنے کا نام تک نہیں لے رہے اور کسان بھائی اگر اس جن کے پاس پیاز ہے تو ابھی اچھا موقع ہے وہ اپنے پیاز اچھے داموں پر بیچ بھی سکتے ہیں حالانکہ سرکار نے دعویٰ میں کیا ہے کہ پیاز کی قیمتیں دیوالے سے پہلے اپلے کاموں میں آ جائے گی اس کے لئے کئی بڑے قدم بھی اٹھائی ہے فیاز کی قیمتیں گھٹے گی کیونکہ فیاز کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لئے سرکار نے بیٹے 30 اکٹومبر کو پیاز سٹوک لیمیٹ 25 ٹن کر دی تھی باپر سٹوک کی راجوں میں پیاز دی گی نیفر نے ایک لاکھ ٹن فیاز بازار میں بیجنے بھی شروع کر دیا نیفر نے سنیوار کو 15000 ٹن لاکھ فیاز میں آیت میں کا ٹینڈر بھی نکالا ہے اور سرکار نے فیاز کی قیمت کو تھامنے کے لئے ستمبر میں ایک سوٹ بھی لوگ بھی لگا دی تھی سرکار کے سکروعہ کو بھٹاون سیاں آلو کا جو آیات میں چھوٹ ہے وہ بھی دے دی ہے لائسنس کی ضرورت ختم کر دی ہے اور اب سٹوک لیمیٹ لاغو کرنے سے پہلے فیاز کی منڈی سے خرید گئے تارک میں گریڈنگ اور پیکنگ کے لئے تین دن کا سمیت دیا جائے گا کسان ریل کے ذریعے بھی پیاز کو دیش کے ہر کونے تک پہنچا جا رہا ہے مہارس ٹک ناسد کے لاسلگاو منڈے کو بند ہونے کے بعد اس کو بھی کھول دیا گیا ہے اور ساری کوشش سے سرکار کر رہے ہیں کہ دیپالی سے پہلے جو پیاز گریٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے دیش میں آج سکا ہے ستر ہزار ٹن فیاز دیکھ سکتے ہو فیاز کی قیمتوں میں کم ہونے کی امید اس لئے جتائے جا رہے ہیں کیونکہ خبر کے مطاوید اب تک دیش میں سات ہزار ٹن فیاز آ چکا ہے اس کے لئے دیوالے تک پچیز دار ٹن آنے والا ہے تو کسان بھائی جن کے پاس میں ہیں جلدی سے اپنا فیاز نکال سکتے ہیں ابھی آپ کو ریٹ ٹھیک ٹاک مل سکتا ہے کیونکہ آنے والے دن کے سرکار پوری کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے ریٹ ہے ڈاؤن آنے کی پوری آپ کی چانسے دکھائے دے رہے ہیں پیاز ایک موشف فصل ہے جو بھارت میں ایک ورس میں دو بار اپ جائے جاتی ہے لیکن اب کی بار جو ہے آپ کا پسلوں کا نقصان ہونے کی وجہ سے جو پیاز کی ریٹ ہے وہ بھاری بھاری اس کی وجہ سے آندھر وردش تلنگان ہے کندرٹک سہیت کی راجیو کے اندر آپ کی خریب کی جو پچاس پیسٹی ہے وہ آپ کی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا جو ریٹ ہے اس میں بڑھوٹی دیکھنے ملے تو ابھی کسان بھائی میری حساب سے آپ بیچ سکتے ہو اور باقی اپنے یورک کا یوز کر کے آپ بیچ سکتے ہو باقی آپ چینل پر بڑھے رہی جائے جہن جہورت